موسیقی پیڑے طریقت حضرت خواجہ سید فقر میاں چشتی سابری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ سید خرشید علی ٹیٹی کی والدہ مرہومہ کی روح کو بھی اس سالے سواب کیا گیا ان کا گزشتہ گیارہ اکٹوبر کو انتقال پر ملال ہو گیا تھا اس موقع پر مشہور ناد خواہ الحاج اتیق احمد سابری چاند نائمی اور مشہور شاعر میراج انور قدیری نے گلہائے ناد و منعقی پیش کرنے کی سعادت حاصل کی موسیقی 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 دن حسن ہو جائے کرم کی ایک نظر یا خواہ جائے تیری شان خواہ جائے خواہ جگاں تیری شان خواہ جائے خواہ جگاں تجھے بے کسوں کا خیال ہے تیری شان خواہ جائے خواہ جگاں تجھے بے کسوں کا خیال ہے میں گدائے خواہ جائے چیشتوں ہوں میں گدائے خواہ جائے چیشتوں ہوں مجھے اس غلامی پہ ناز ہے میں گدائے خواہ جائے چیشتوں ہوں میں گدائے خواہ جائے چیشتوں ہوں مجھے اس غلامی پہ ناز ہے مجھے ناز خواہ جائے پہ کیوں نہ ہو مجھے ناز خواہ جائے پہ کیوں نہ ہو میں گدائے خواہ جائے چیشتوں ہوں مجھے اس غلامی پہ ناز ہے مجھے ناز خواہ جائے پہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں صلات و سلام کا نظرانہ بھی پیش کیا گیا سلامات اللہ علیہ وستہ شریع خدا کا اور شہید زربرا کا وستہ غزبرا کا وستہ خواہ جا پیا کا وَسْقَ سَابِرْ بِيَاكَ وَنَّهُ رُزِ جَلَاكَ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلامت اللہ علیکہ صلاة والسلام کے بعد قل شریف پڑھا گیا اور نبی رائے صدرالعفاصل حضرت علامہ و مولانا مفتی سید بختیار الدین نیمی نے دعا فرمائی ہم حاسدین کی حسد شریروں کی شرارت شریر جنہ شریر انسان سے مولا سید صاحب قبلہ اور ہم تمامے کی حفاظت فرمائی پروردگارِ عالم حاضرین پر اپنا خاص فضل و کرم اتا فرمائی مولا جو ہمارے بڑے انتقال کر چکے ان کی مغفرت فرمائی اور جو بقدرِ حیاتِ صحت کے ساتھ ایمان کے ساتھ مولا ان کی عمروں میں بے پناہ برکتیں اتا فرمائی پروردگارِ عالم عالمِ اسلام کے مسلمانوں کی عزت و عبرو کی حفاظت فرمائی چارہ مار کی حفاظت فرمائی اقائد و ایمان کی حفاظت فرمائی قلوب و ادھان کی حفاظت فرمائی پروردگارِ عالم مصطفیٰ قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو دعائیں ہم نے تُس سے کری اس میں ہم سے مانگنے میں جو کچھ رہ گیا ہے پروردگارِ عالم تُو ہمارے حق میں بہتر جانتا ہے اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں جو دو ہمارے حق میں بہتر جانتا ہے تو وہ سب کچھ ہمارے حق میں بہتر جانتا ہے مولا ہم پر اپنا خاص فضل فرمائی اپنی عنایتوں سے ہمیں عطا فرمائی مولا تعالی جب تک دنیا میں جیئے تیرے اور تیرے حبیب کی محبت میں جیئے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر بالخیر عطا فرمائی پروردگارِ عالم حاضرین نے جو اپنے دلوں میں نیک تمنہ نیک آرزو لیے وے حاضر ہے مولا تمام کی نیک خواہشات کو پورا فرمائی ہم سب کچھ سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی نماغوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائی مولا ہمیں سچا پکہ عاشق رسول بنا پروردگارِ عالم جب تک دنیا میں جیئے تیرے اور تیرے محبوب کی محبت میں جیئے اور جب ہمارا خاتمہ ہوتے ایمان پر بالخیر عطا فرمائی مولا ہمیں قبت ایمانی عطا فرمائی اس دوران صاحب خانہ خلیفہ سید خرشید علی ٹی ٹی درگا حضرت حافظ صاحب رحمت اللہ علی کڑکڑ کے سجدنشین نواب حیات النبی خان درگا حضرت سلطان صاحب رحمت اللہ علی پیر قیب کے سجدنشین سید محمد علی نعیم چشتی صابر سلطانی درگا حضرت سیدنا شاہ محمد مکمل صاحب رحمت اللہ علی کے سجدنشین الحاج سید احمد کمال الماروف سید گلومیا درگا حضرت سیدنا شاہ بلاقی صاحب رحمت اللہ علی کے سیکریٹری الحاج اشتیاق حسین اشرفی درگا حضرت پہلوان شاہ صاحب رحمت اللہ علی لاشمتنگر کے سجدنشین حافظ افتقار حسین صابری حضرت مولانا عبدالرزاق کشمیری الحاج ازغر جمال شمسی الماروف مامو جان خلیفہ سید یوسف علی قدوسی صابری آزاد حسین صابری محمد ساجد سید مردان علی سید مرحان علی سید خالد بغی سحیل محبوب محبوب حسن چودری عطاو رحمان زہیر عالم سید لیاقت علی ساجد پرویز دلشات خان وغیرہ سمیت کسیر تعداد پہ شمع تحقید و رسالت کی پروانی موجود رہے